اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو جیسا کہ میں اس کی اوپر آل ایڈ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ورڈ بینک سکولارشپ پروگرام پر جس میں ہم نے تمام ڈیٹینز اس کی ریکوائرمنٹ اس کے بینپیٹس اپلائے کیسے کرنا ہے کیا کیا چیز ریکوائر ہے اور آپ کو کیا کیا چیز اپلی کیشن سے پہلے کرنی ہوگی وہ میں آلری ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں جو آپ کیریر ہیلپ گیس کے یوٹیوب چینل پر جا کے یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ لکھا ہے جوائنٹ ورڈ بینک گریجویٹ سکولارشپ پروگرام کے بارے میں تو آج میں آپ لوگوں کے لئے یہ بتاؤں گا کہ آپ نے اپلیکشن کو سمیٹ کیسے کرنا ہے تو جیسا کہ ان لائنگ پاوم ہے دو آپشنز ہیں آپ کے پاس لگنی ڈیٹیل ہے سائن اپ ڈیٹیل ہے آپ نے سائن اپ پہ کلک کرنا ہے سائن اپ پہ کلک کریں گے تب روز پیج اپن ہوگا اور جہاں پہ آپ نے یہ ون بائی ون ڈیٹیل اپنی تمام فیل اپ کرنی ہے تو جیسا کہ یہاں پہ بھی لکھا پرسنل ڈیٹا ایڈیوکیشن ہے پریفرڈ پروگرام ہے ایمپلائیمنٹ ہے پھلا پھلا تو اب آپ کوئی ایسا کہ آپ جانتے ہیں آپ نے انگلیش پہ کلک کرنا ہے سائچوریشن سائچوریشن کا مقلب ہوتا ہے میسٹر ڈاکٹر جو بھی آپ کا ڈائٹل ہوتا ہے سائر نیم آپ کا کیا گیون نیم میڈل نیم یہ آپ کو پتہ ہی ہے سارا کچھ آپ یہاں پہ اپنی ڈیٹیل دے سکتے ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آئے تو ہائیس لیول آف ایڈیوکیشن کمپلیٹیڈ بائی فادر کی آپ کتنی ایڈیوکیشن تھی اور آپ کی مدر ہی کتنی تھی آپ نے یہ لکھنا ہے باقی جو ہے سیمپل لیٹیل ہے اس کے بعد آپ نے نیکس پہ کلک کرنا ہے جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایڈیوکیشن ہوگی ایڈیوکیشن میں کیا آتا ہے دیکھتے ہیں وہ زرہ سے ہو رہا ہے ایڈیوکیشن have you either earned at least one bachelor degree and took at least three full time ایکو لینڈ اس کے میں بتا چکا تھا کہ اس کے لیے ایکسپیرینس ماسٹر تھا تو آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو آپ نے کرنا ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے نو کرنا ہے اگر آپ پر کلک کریں گے تو یہاں پر وہ آپ سے پوچھے گا کنٹری پوچھے گا ڈگری پروگرام نیم پوچھے گا کیا تھی آپ کی اینٹر ای ٹوٹل نمبر اف فول ٹائن ایکویلینٹ یئرز کی آپ نے دکلا وہاں پہ کام کیا یہ ڈیپلومہ واز ایشوڈ کب آپ کا ایشو کیا گیا لیسٹین اکیڈیمک اونر اور ایوارڈ ریشیو آپ نے وہ کرنا یہ سیمپل چیز ہیں کوئی جارہ مشکل نہیں ہے جو آپ نے ارنڈ کیا اس کے لئے آپ کی سورس کیا تھا آپ نے لون لیا تھا سکولرشپ کے لئے سلیکٹ ہوئے تھے سیلف تھے فیملی تھی جو بھی تھا آپ نے یہاں سے اپنا وہ سلیکٹ کر لینا ہے نیڈ بیس سکولرشپ بھی ہے میریٹ بیس بھی ہے تو آپ نے ان کو سب کو زیرو زیرو کر دینا اور جہاں پہ یہ آپ کا ہو آپ نے اس کو سلیکٹ اپ کر لینا پرسنٹیج کے حساب سے آپ نے کرنا ہے کتنے پرسنٹ کو آپ کو ملا تو یہ سیمپل کوشن کوش زیادہ نہیں ہے اگر آپ اس پہ نو پہ کلک کرتے ہیں نو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو کیا ہوتا ہے وہ کوئی چیز بھی نہیں دیتا yes یا no yes پہ کلک کریں گے تو آپ نے ڈیٹیل ویسے ہی مانگ جو بھی ہے آپ نے اس کو نو کر دینا کہ آپ نے پہلے کبھی اس سے لیا ہے یا نہیں لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا پریفر یونیورسٹریز ماسٹر پرگرام جب اس پہ کلک کرتے ہیں تو ایک اپن ہوگا اس میں کیا ہوگا سب سے پہلے پریفر یونیورسٹری آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے جہاں سے آپ کو آپ کا ملا ہو جہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں ڈگری آپ کی کیا ہوگی آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینا جس میں بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کا بنتا ہے جو بھی ہوگا ریگارڈنگ ڈیس اپلیکیشن ہے آفرڈ آفرڈ نو پہ بھی کلک کر سکتے اگر آپ چاہتے ہیں تو فنڈ is located فنڈ is located where are you married آپ نے کہاں پہ جو ہے آپ نے یہ لکھ دینا ہے نو کر دینا ہے یہ سیٹس جو بھی آپ کہ اپنی یہ سی 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 لیکٹ کر لینا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا دیٹیل پوچھتا ہے which development topic most closely relates to your work experience کون سا topic تھا جس نے آپ کی جہاں پہ آپ نے جاب کی جو سا بھی سیکٹر تھا آپ نے سیکٹ کر لینا یہاں سے نمبر of years full time paid employment after running آپ نے کتنے year job کی آپ بتان کرنا current employment اگر آپ ہیں تو ٹھیک ہے yes کرنا اگر نہیں ہے تو آپ no کر دینا اگر yes کریں گے تو آپ سا کچھ پوچھیں گے is this work full time آپ نے yes پر klik کرنا no پر klik کرنا جو ڈیو ہوگا آپ نے بتانا employment history name of the organization that you employed جو جیتر بھی تھے آپ نے وہ بتانا آپ کا department کیا تھا سیکٹر کون سا تھا government تھا bank تھا private تھا last position held آپ کی position کیا تھی last job country کون سا تھا country کے بارے میں بتانا start date کیا تھی end date was this job full time yes no if you receive a promotion from this employer please specify here if آپ ملی کوئی title ملا تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے name of the organization simple employment one two three one by one اس کو صحیح میں سے ہی fill up کریں گے جیسا کہ میں نے one کے بارے میں بتا اس کے بعد آپ نے کیا کلک کرنا ہے اس میں کیا ہے یہ دیکھتے ہیں پاکستان کے حالات برے ہیں ماشاءاللہ اچھا جی انپیڈ انٹرنشپ کلنٹری یہاں پہ کیا ہوتا جہاں پہ آپ کام کر جائے جیسا کہ آپ سوسائیٹیز میں بھی کام کر سکتے ہیں یا آپ اپنے کہیں پہ انٹرنشپ کی ہوتی ہیں جس کو پیڈ نہیں مہی جاتی پیڈ نہیں ہوتی ان کے لئے آپ نے کام کرنا ہوتا ہے اپنے 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 کیا اپنے اپنا بھو لکھنا ہے جتنے بھی آپ نے کیا اگر آپ سوسائیٹی میں تھے جو بھی تھے کیا اگر آپ نے کتنے اپنے جو ہے اس کے ساتھ یہ کام کیا ہے اپنے ایسے سمجھ لو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ساتھ کیا ہے سپریٹ کے ساتھ کیا اپنے اس کو کام کو کیسے کیا ہے کب کیا یہ آپ نے بتانا ہے اس یہ پہ ایسے ہی سیمپل آپ نے بھائی ون اس کو سلپ کرتے چلے جانے ہے سٹیٹمنٹ پرپس میں جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ یہاں پہ مینشن بھی ہے اچیو اچیو منٹس انڈ ریزن پور بی ای ای سچ انہیں بتایا کہ آپ نے یہاں پہ اپنے اچیو میں بتانا ہے جیسا کہ آپ کو کپی پیسٹ کر سکتے ہیں وائی اس پرٹیکلر جنگشن ان یور کیا یا ای پرکرم یا پرکرم پوچھ رہا ہے کہ اگر ہی کو میچ کرتے ہوئے آپ کون کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے آپ کیوں بھی اس میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا گول ہے کہ آپ کیسے اس نالج کو اپنے کنٹری میں اپلائے کر ہوگے اپنے کنٹری کی دیولمنٹ میں وہ کیسے آپ کریں گے اگر آپ کی کوئی گیپ ہے تو آپ نے ان کو بتانا ہے نہیں تو اس کو بلینٹ چھوڑ دینا ہے ڈاکومنٹس ریکوائیڈ میں کیا ہے یہ تو بہت احسان فارم تھا کوئی زیادہ اس میں مشکل نہیں تھی جو آپ کو سمجھ نہ آئے ڈاکومنٹس میں کیا کیا چیز ہے کریکلومٹ آئی ہے پروپ آف دی امپلائیمنٹ ہے پروپ آف دی امپلائیمنٹ ان انگلیش ہے پروپ آف دی اپلائیمنٹ ان انگلیش ہے پروپ آف دی اپلائیمنٹ ریٹیفکیٹ ہے اپ کے دویو کرنٹلی ہے اپ دی افیشل لیٹر آف انکنڈیشنل یہ آپ کا وہ ہے جہاں سے آپ کو کنڈیشنل لیٹر ملا یا نہیں ملا اگر تو آپ کو ملا ہے تو آپ نے یہاں پہ اپرول کرنا ہے نہیں تو آپ نے نو پہ کلک کر دینا ہے آپ کہاں سے سنا آپ نے سوشل میڈیا پرینڈ جو بھی ہے سیگنیچر پیج ہے آپ نے ایسا پڑھ لینی ہے یہاں پہ آپ نے اپنے نیم لکھنے آپ کا اٹومیٹک سنیچر ہو جائے گا اور یہاں پہ دیٹ آ جائے گے اس کے بعد کیا ہوگا آپ ریویو پہ کلک کریں گے ریویو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے ساری پروفائل آئے گی جو آپ نے فیل اپ کی ہوگی اگر کہیں پہ کچھ میسنگ ہوگا تو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں ورنہ آپ نے اس کو سبمیٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ کوئی زیادہ اس میں پرابلم نہیں آئی لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں کیونکہ لوگوں کومنٹس آ رہے تھے کہ ہم سے یہ فیل اپ نہیں ہو رہا تو دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ کچھ پرابلم ہیں ہم ایڈکیشن میں جا کے دیکھتے ہیں شاید وہاں پہ کچھ پرابلم ہوں جو میں بھی ہمیں نظر نہ آئی ہوں یا سوڈنٹس پیس کر رہے ہوں میں دیکھ لیتا ہوں ایک بار پھر سے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ون بائی ون فیل اپ کرنا ہے اگر ہم اس کو لکھتے ہیں یس یہاں پہ تو کچھ نہیں ہے یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے اس کا میں آپ کو آلٹری بتا گیا ہوں اور اس میں ایسا کیا ہے اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے تو بچوں کو پرابلم کہاں پہ آ رہی ہیں اس پہ کلک کیا ہے ہم نے انسٹیشوشن آیا کنٹری آیا ایڈیر پروگرام آیا ایڈیر پروگرام آیا ایڈیر پروگرام آیا ایڈیر پروگرام آیا ایڈیوری ڈیپلومہ بازی شوڈ یہ آگیا یہاں پہ تو ایسا کچھ نہیں ہے لوگوں کو کیا پریشانی آ رہی ہیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں تو یہ تھا آپ کا سیمپل بہت ہی آسان سا فون جو آپ نے فلپ کر کے سبمیٹ کر دینا ہے پھر بھی اگر لوگوں کو ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آیا یا کوئی ایسے ایشوز ہیں اب اگر ایس پہ کلک کرتے ہیں تو ہم دیکھیں یہاں پہ کیا چیز ہے یہاں پہ بھی ایسا کچھ نہیں ہے جو سمجھ نہ آیا ہو لیکن پھر بھی انہیہو اب جتنا یہ فام تھا میں نے ڈسکس کر لیا اگر ابھی بھی لوگوں کو کچھ کنفیونس ہیں یا کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہم نے کیا لکھنا ہے کیا کچھ کرنا ہے تو وہ مجھ سے بائی کونٹیکٹ یا میرے اس ویڈیو کے اینڈ پہ کومنٹ کر کے مجھ سے پوٹ سکتا ہے اگر آپ اس میں کرنے سے پہلے آپ کو نہیں پتا تو آپ ہماری پہلے والی ویڈیو یہ والی ویڈیو دیکھ لیں جوائنٹ بینک جاپان ورڈ سکولرشپ سکولرشپ بہت اچھا سکولرشپ ہے دینے آئیے کونے میں اپلائے کر سکتے ہیں کافی سرے کٹریز ہیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ تک اپنی انفارمیشن کے مطابق نالج کو شیئر کر سکیں اور آپ بہت آسانی اپنی اپلیکیشنز کو کانٹینیو کر سکیں تو آج کی ویڈیو کا مقصد جسی ہی تھا کہ ہم آپ کو بتائیں کہ آپ نے کیسے جاپان ورڈ بینک سکولرشپ میں اپلائے کرنا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ